آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کے منصوبے کی بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ شہر کو پھر سے اکھارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے واسا ریپورٹ کے مطابق بلند و بالا عمارتوں کے لیے موجودہ سیوریج سسٹم ناکافی ہے گل بک سکیم میں انیس سو ساٹھ کا بچھایا گیا سیوریج تبدیل کیا جائے گا رہائشیس کی اموں میں از سرینو سیوریج اور وارٹور سپلائے لائنے بچھائی جائیں گی کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کا یہ منصوبہ ہے جس میں واسا ریپورٹ کے مطابق سامنے یہ آیا ہے کہ بلند و بالا عمارتوں کے لیے موجودہ سیوریج سسٹم ناکافی ہے تفصیلات کے لیے شیخ زین العابدین سے بات کریں گے شیخ زین العابدین بتائیے کیا نئی حکمت عملی اپنائی جائے گی یہ نویر نظامی یہ الڈی اے کی جانب سے نئے بلڈنگ ریگولیشن کا جو نفاذ ہے یہ دس سپتمبر سے کرتو دیا گیا ہے مگر اس کے بعد حکومت کے لیے یہ مسائل سامنے آگے ہیں کہ جو اس وقت شہر میں دیرے زمین انفرسکچر ہے وہ ان کسیر المنزلہ عمارتوں کے لیے وہ انفی نہیں ہے اور اس سلطلے میں جو واسا اور جو سیوریج اور وارٹر سپلائی کے حوالے سے اتارے ہیں انہوں نے جو یہ انکشافات کی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انہی انفرسکچر کے اوپر ہی کسیر المنزلہ عمارتیں تعمیر کر دی جائیں گی تو شہر میں جو وارٹر سپلائی اور سیوریج کے مسائل ہیں یہ خطرناک حصہ کی جو سوٹ کے حال ہے وہ اختیار کر جائیں گے اس کی بناتی وجہ یہ ہے کہ شہر میں سیوریج اور وارٹر سپلائی لائنوں کا جو انفرسکچر ہے وہ مقدود ہو چکا ہے اور کسیر المنزلہ عمارتوں میں پانی کی فرامی کے لیے جو زیر زمین پانی کی لائنیں ہیں انہیں بھی اتنی گنجائش موجود نہیں ہیں تو اب لڈی اے کی جانب سے اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے لاہور شہر کو ایک دفعہ پھر سے اکھاڑا جائے گا اور نئی وارٹر سپلائی اور سیوری لائنیں ہیں اس کو جہاں پر بچھایا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ سنو لابیدین